اگر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ نائن میں ہوں آپ کے ساتھ بہرے راہ شروعات بڑی خبر سے کریں گے شریعہ مرنان جی یاتریوں کا 28 جتہ آج سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ جمہو کے یاتری نواز سے روانہ ہوا جتے میں ایک ہزار نو سو چوہتر یاتری شامل ہیں ان یاتریوں میں پانس سو چونسٹھ یاتری بالتل کے راستے یاترہ کے لیے روانہ ہوئے تو وہیں چودہ سو دس یاتری پہلگام کے راستے یاترہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں آج کے روانہ ہوئے جتے میں کل پچاسی گاڑیاں شامل تھی کل شام کو یومی آشورہ کے بعد رات کو سانگرہ سنکھو اور اس کے گرد و نواح علاقوں میں شام غریبہ منائے گیا رات کے اندیرے میں شام غریبہ کا جلوس نکالا گیا اور امام باروں میں ماتمی مجالس کا بھی احتمام کیا گیا اور شہدہ کربلا کے عظیم قربانیوں کو یاد کیا گیا اسے سلسلے میں کل رات کو سانگرہ کے علاوہ سوروں کے باقی علاقوں میں بھی شام غریبہ منائے گیا شام غریبہ نے ابھی عبداللہ حسین منا رہے ہیں تو ہم حسوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی اہمیت آشورہ کی ہے اتنی اہمیت شام غریبہ نے ابھی عبداللہ حسین کی ہے چونکہ ان عظیم قربانیوں کا حصہ شام غریبہ پر ہو کر اختتام ہوتا ہے جب خیام حسین ہی جلائے گئے جب حسین کے ناموس پر دشمنوں کے ہاتھ پوچھیں اور ان کو عصیر بنا کر شام اور توفق کی طرف لے جائے گئے تو یہ حسین ابن علی کے نحزت کا عظیم حصہ تھا اور اس نحزت کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے اور ازاداری ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم دنیا کو یہ پیام دیتے ہیں کہ ابھی عبداللہ حسین نے جس طرح سے کربلا میں عظیم قربانیاں پیش کی ہیں اور آج بھی ہمیں اسی نحزت کو جاری لکھنا اور اسی پیغان کو دنیا تک پہنچانا اور دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ان کے مذہمت کرنا اور جہاں دنیا کے جس کونے میں بھی مظلوم ہیں ان کے حمایت کرنا یہی پیام آشورہ ہے اور یہی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا مسیج ہے اور یہی شام غریبان کا بھی مسیج ہے پنچ کے دلیرہ گوہ میں ایک پندرہ سالہ لڑکی ندی میں ڈوب گئی جس کے بعد اسے رشداروں اور ایس ڈی آریف نے دیر شام تک دلیرہ سے پانی پرانی پنچ تک دریا میں تلاشی مہم چلائی لیکن لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے لڑکی اپنی ماں کے ساتھ ندی کے کنارے مویشی چرا رہی تھی مو سے مجھے ساتھ ندی کیا ساتھ میں وہ ایک دکھوں آپ میں چھتے ہو رہے سے رہاکتے ہو اسے سن میں اسے صوں کیوں لگا۔ اس چھیکوں میں آپ کٹرو آرنا جائیں۔ اس پڑی ہو کہdependی کی مرین پاPor on Centre ہی چھیک،نICE کے ہیںی بنوسی ابدا היא اسے زندگی مت tap consequence اس کے پروں revelation میں Viyerری پارچ کرمیتے ہی طرف رہے سے perfudانہ مbranco میں گیا تو اس میں تیکٹرو فٹری ش��تے ہو رہاکی کہ آپ کو اس پنری پر ایک دکھیں گے ایک لڑکی ہے ہمارے پروس میں رہتے ہیں تو وہ دریہ کے کنارے ماں کے ساتھ میں بکریاں چرا رہی تھی مال ویشی کو چرا رہے تھے تو ماں بچاری پتر تو انہیں لگی وہ دریہ کے کنارے موہد ہونے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی موہد ہو رہی تھی تو وہ آئین پہ موہد ہونے کے ٹائم میں اس کا پانک فیصلہ دریہ میں گری پڑی تو ہم صبح گیارہ بجے سے ڈون رہے ہیں ابھی تک کوئی حضر نہیں آئی ریسکوی ٹیم میں ڈون رہی ہے ابھی ہم شہر کشمیر ویلیج کے پاس میں ہیں تو ان کے فادر بھی ہمارے ساتھ میں ہیں اور ہمارے گاؤں والے ہیں وہ بہت سارے ڈون رہے ہیں تو کئی حضر نہیں گئی پونچ میں ایک بار ایک دکھت گھٹنا فرگٹی ہے پونچ جلے کے گاؤں دھلیرہ میں ایک پندرہ ورشی لڑکی زریفہ بانو جو اپنی ماں کے ساتھ مبیشی چلا رہی تھی اور پاہم فیصلنے سے وہ ندی میں بیہ گئی ہے اور اس کی جو پہ ایک طرف پریوار والے اور گاؤں والے تلاش کر رہے ہیں دوسرے آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارے بیچے کس طرف ایس ڈی آرف کے لوگ جو ہیں وہ اس ندی میں تلاشی لے رہے ہیں پوری تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں اس لڑکی کا شاو مل جائے یا لڑکی مل جائے کیونکہ دن کے بارہ ورشی کی گھٹنا ہے اور اس کے بعد سے لگا تار جو ہے ابھی شام کا سمجھ ہو گیا ہے لگا تار جو ہے یہاں پر ایس ڈی آرف اور لوگ جو ہیں اس لڑکی کی تلاش کر رہے ہیں کیونکہ جو لڑکی ندی میں بیہ گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی ایک ویقتی جو ہے گاؤں سلوتری میں ندی میں بیہ گیا تھا اور اس کا شاو ایک دن کے بعد ملا تھا اسی پرکار آج پھر جو ہے ایک لڑکی بیہ گئی ہے جس کی تلاش جاری ہے اور کوشی یہی ہے کہ اس کا شاو جو ہے جلدی سے جلدی مل جائے جمع کشمیر وقبورٹ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درکشہ اندرابی نے یوم آشورہ پر بابا غلام شاہ بچہ کے مزار پر حاضری دی اور عقیدت مندوں کو لنگار پیش کیا ڈاکٹر اندرابی نے سالانہ ارس کے سلسلے میں مزار کے آہاتھی کے دورے کے دوسرے دن راجوری کے شہدرہ شریف میں کئی تقریبات میں شرکت کی ان کے ساتھ وقبورٹ کے سی او ایڈمنیسٹریٹر آشیق رفیق خان اور ایس ڈی ایم تھانمنڈی بھی موجود رہے درکشہ اندرابی نے کہا کہ بی جے پی بلدیاتی اور پالیوانی انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی ہر چھوٹے اور بڑے الیکشن میں بھرپور طریقے سے مقابلہ کرتی ہے اور اس میں کامیابی حاصل کرتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے پہاڑی برادری کے ساتھ کیا ہوا بادہ پورا کیا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو حالات بہت اچھے ہیں پارلیمنٹ الیکشن آنے والے ہیں یو ال بی الیکشنز آنے والے ہیں اور اس کے لیے ہماری پارٹی تیار ہے ہماری پارٹی کیڈر بیسٹ پارٹی ہے ہم 24 انٹو 7 آپ ہماری کارکرتا کو دیکھیں گے ہم سارے کارکرتا ہے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں پارٹی کے لیے لوگوں کے لیے کیونکہ ہمارا مقصد پہلے دن سے ہی ہوتا ہے کہ عوام میں سماج میں ہمیں جانا ہے اپنی کمیونٹی میں جانا ہے اور اس کے لیے ہم تیار ہیں جب بھی پارٹی اور الیکشن کمیشن جہویں بھی گل بجائے گا ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے بہت عرصے کے بعد سٹی سٹیٹس دینے کا وعدہ کیا تھا پہلے ہی ہماری گاورمنٹ نے ہمارے پردھان منتری جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ہماری گاورمنٹ نے پہلی بار ہی پہاڑیوں کو اپنا سٹیٹس دینے کا جو وعدہ کیا تھا اور وہ اس وعدے کو ہم نے پورا کر دیا اب سیاست اپوزشن پارٹیوں کا تو ہمیشہ ماننا رہا ہے کہ وہ جب کچھ اچھا دیکھتے ہیں تو اس کی اپوزشن کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپوزشن کرتے رہے تو کوئی فارق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہم نے جو اچھا کرنا ہے ہمارے پردھان منتری جی نے ہمارے گرہ منتری جی نے آپ سبوں کو بلایا آپ سے ملے تو وہ جو گاورمنٹ کا فیصلہ ہوگا تو وہ حتمی فیصلہ ہے اس میں کوئی ہمیں اپتی نہیں ہے سبھی اس سٹیپ کا ویلکم کرتے ہیں وہ تم کو مگر نہیں آتی دیکھیں کیسے کہتے ہیں وہ کہ ہم اتنی پارٹیاں اکٹھے ہو کر ایک پارٹی کو ہر آنے کے لیے وہی کہتے ہیں شہر میں تم کو مگر نہیں آتی کیا کروگے تو کرنے دیجئے ہماری پارٹی بہت سکشم ہے انشاءاللہ رحمان ہم پارلیمنٹ الیکشن بہت ہی مضبوطی سے اور بہت امید ہے تمام ہمارے راشتر کو ہم یہ کہیں گے دنیا ہمارے پردھان منتری جی کو بڑے قدھاوار نیتا کی طرح دیکھتی ہے اور ہماری پارٹی جیت کے آئے گی اور ہم دوہزار چوبیس کا الیکشن بہت اچھے طریقے سے اور بہمت سے جیتیں گے مجلس منقید ہوئی اس مجلس سے مولانا کی فائد حسین انساری نے شام غریبہ کا فلسفہ بیان کیا کافی داداد میں عزداروں نے شرکت کی مولانا کی فائد حسین انساری نے کہا کہ شہدہ کربلا کے بعد ان کے اہل و آیال کو کس طرح اسیر بنائے گیا اور ان پر کس طرح ظلم اڑھائے گیا یہ ظلم رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا ادھر معاگام کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی شام غریبہ کی مجلس کا انقاط کیا گیا جس میں علماء زاکرین نے شام غریبہ کے تاریخی فلسفے کو بیان کیا عزداروں نے نوہا اور مرسیہ کر کیا سیران کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا تین ہمارے پاس جو ہیں وہ شامیں ہیں جو نو مہرم کے شام ہیں اس کو کہتے ہیں شہیدوں کی شام کیونکہ شہید آپس میں جو کربلا میں آپس میں ان کا جمع ہونا امام علیہ السلام کا ان کا امتحان لینا ان کو تمام جو پھر بشارتیں دینا اس کو کہتے ہیں شہیدوں کی شام اور جو روز آشور یہ آج کی جو وہ ہے شام اس کو کہتے ہیں غریبوں کی شام غریب یعنی اب سب کچھ جو ہے ختم ہو چکا ہے جناب سیدہ تاہرہ کا گھرانہ ختم ہو چکا ہے فرزند رسول اپنے قربانی دے چکا ہے یعنی گیارہ محرم کی جو شام ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اسیروں کی شام یعنی جن کو بڑے افسوس کے ساتھ یعنی یہ کہنا پڑتا ہے کہ شہدت کے بعد بھی ان سالموں کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا اور انہوں نے اس کے بعد جو مخدرات اسمت و تحارت ہیں جو خواتین ہیں جو رسول کی بیٹیاں ہیں رسول کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں وہ باپردہ خواتین کے آسمان نے کبھی جن کا سر نہیں دیکھا تھا تو ان کو برہنہ سر اسیر بنایا یہ جو دن آشور کا دن آتا ہے تو اس میں سب اپنے جدہ ہو چکے ہیں ماؤں کی آگوش خالی ہو چکی ہیں تو دنیا بھی اعتبار سے البتہ ورنہ تو یہ پوری کائنات کے مالک ہیں پوری اختیارات ہیں ان کے پاس اسی لیے اس شام کو شام غریبہ کا تو خبریں اور بھی لیکن یہاں پر فی الحل رکیں گے چھوڑے سے بریک کے لیے موسیقی دھرمشالہ میں اس پانچ سکری بوجیکٹ سویں گربر جھالے سے جڑے معاملے پر نیوز ایٹی ان کے خبر کا اصلاح ہے موسیقی موسیقی ایک ہزار تین سو نبے ہیں پانگ ڈیم میں خطر کرشان ایک ہزار چار سو دس ہیں پانگ ڈیم کی کیپیسٹی موسیقی کلو زلے کی سبزی بندیوں میں لوٹ رہی ہے ایران اکت کسانوں باغبانوں کو فصلوں کے بل رہے ہیں اوچتہ موسیقی 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 پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفا جنوبی کشمیر کے سبزلہ ترال میں اسال سیب کے باغات میں اسکیپ نامی بیماری پھوٹ پڑی ہے جس کے وجہ سے کسان کافی مایوس ہو گئے ہیں آریگام ترال میں اس بیماری نے باغات کو زیادہ اثر انداز کیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ وہ وقت پر اپنے باغات میں عدویات کا چھڑکاؤ بھی کرتے لیکن اس کے بعد بھی بیماری رونما ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ بازار میں جو عدویات بیچی جا رہے ہیں وہ اصلی نہیں اور محکمہ باغبانی اس حوالے سے کوئی بھی اقدام نہیں اٹھا رہا ہے جس کے وجہ سے کسانوں کو خون کے آنسور ہونا پڑتے ہیں انہوں نے محکمہ سرخواب غفرت سے بیدار ہونے کی مانگ کی پہلے دان کی کھیتی تھی اس کھیتی سے ہم مشہور تھے پتہ نہیں خدا کا کیا کرم تھا ہم نے یہاں نیوہ کے باغات بنائے ہیں یا سیب کا پچاس پرسن اس ٹائم باغات ہے لیکن اس میں سکیپ پڑ گئی ہے دوائی ہم لاتے ہیں لیکن سب سڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ آرجنل نہیں ہے دوائی لگا کے بھی سکیپ ہوتی ہے اگر آپ دیکھ لیں گے کہ اس ٹائم تقریبا ہفتے میں ایک بار ہفتے میں ایک بار دوائی کرتے ہیں لیکن یہ سکیپ ختم نہیں ہوتی ہے اس دوائی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں وہ ان دوائی عدویات کے بارے میں دکانوں کی چیک کریں یہ دوائی ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اس کا گورنمنٹ کوئی اقدام نہیں کرتے ہیں کہ وہاں دیکھیں کہ دوائی کیسی ہے لیکن بچارے یہ ہم لوگ یہ لاتے ہیں ہمیں کیا پتا ہے یہ دوائی اچھی ہے یا یہ ببلکیٹ ہے یہ گورنمنٹ کا کام تھا اس لئے ہم آپ کی مادئم سے کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کی تعدابیر کریں اور ہمارے ان باغات کو بچائیں ساتجی پانستیجی پرشن باغات موسیقی خدر کشمیر میں بادام کی سنت کو دوبارہ باہل کرنے کے لئے سرکار ہر ممکن کوشش کر رہی سلسلے میں ڈریکٹریٹ انڈین کانسل آف اگریکلچر ریسر سنٹر انسٹیٹوٹ کے ڈریکٹر مہندر کمار ورما نے چند ہارا پامپور کا دورہ کی اور نئی ورائٹی والے بادام کے باغات کا جائزہ لیا اس موقع میں انہوں نے کہا کہ روایتی بادام سے کسانوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا تاہم اب ان کے سنٹر نے نئی ٹکنالوجی کی مدد سے نئی ورائٹی تیار کی ہے جس مدد سے بادام کے فصل میں چار گناہ اضافہ ہوگا اور جن کسان انہوں نے اس نئی ورائٹی کو اپنایا نہیں ہے اچھا فائدہ انہیں حاصل ہو رہا انہوں نے باقی کسانوں سے ٹکنالوجی کا فائدہ اٹھانے کی بھی اپیل کی ہے کیونکہ جیسا کہ ہمارے کشمیر میں ہے بادام کی جو کھیتی ہے ایک دم ختم جیسی ہو چکی ہے اور اس کھیتی کو ہم ریوائیو کر سکتے ہیں اور ریوائیو کے لیے یہ جو پرجاتیاں ہیں جو یہ ورائٹیز ہیں جو سی ایٹی اچ نے بنائی ہے جس میں کی ہماری اگزوٹک ورائٹیز میں ہے جیسے کی نون پیریل ہے مرسیڈ ہے آئیک سیل ہے پرانیاز ہے کلیفورنیا پیپر سیل ہے اور ہمارے پاس میں جو یہاں کی کشمیر کی ورائٹیز میں ہے جو کی ہمارے شالیمار یونسٹی نے بنائی ہے جس میں کی شالیمار ہے مگدوم ہے واریس ہے یہ جو ورائٹیز ہیں یہ کاغجی ہیں پیداواد بڑی اچھی ہے تو میں نے اپنے یہاں آ کر کے میں نے اپنے دیکھا خود نے دیکھا میں اپنے سائنٹس کی ٹیم کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں کہ جو ہمارے فارمر ہیں ان کو ہم کیسے سٹرین تھن کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ کر کے مجھے پورا بھروسہ ہوا اور مجھے پورا کی پورا کونفیڈنس ہے بڑام کی کھیتی کو ہم بہت اچھی طرح سے ریوائیو کر سکتے ہیں اور یہ جس طرح سے کھیتی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے اور فارمر فیلڈ میں بھی اس کو ہم لے کے جا سکتے ہیں اور ایک اور اچھا چیز ہمیں ملی ان کے یہاں سے فیلڈ سے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ان کے جو فیلڈ سے کہ یہ جو پیداواد جو لے رہے ہیں یعنی کہ سات سال میں جو ان کا کل ہے جو ان کا پیڑ ہے اس سے تقریباً چار ٹن کے تقریباً ان کی پیداواد آ رہی ہے یعنی کہ ایک ہٹیر میں چار ٹن کے تقریباً کی پیداواد آ رہی ہے جبکہ ہمارے جو کشمیر میں جو پوراںی جو پیداواد آ رہی ہے بڑام سے وہ تقریباً کیول ایک ٹن ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے نئی جو ورائیٹی وہ لگائی اور ان کو اچھی طرح منیج کیا اس کے حساب سے یعنی کہ انہوں نے جو ان کی جو ایلڈ تھی پرکٹیوٹی تھی پہلے ایک ٹن تھی ان کو چار ٹن کر دیا نہیں کہ چار گنا کر دیا ایسا یہ پوراں جو تھی پہلے ایک چرے ہواہی ہے کی رہیifications lab오ر ممنون میں بگر جو کل کردے ہو خیل profession تھی اس کے چیزوں ہیں وہ تھی پہلے واڑی لاłam کوٹ کی کا کرند خبر راجعوری سے ہے جہاں یوم آشورہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ بنایا گیا جس میں لوگوں کی بڑی تعدادیں شرکت کی اس موقع پر علمانی یوم آشورہ کے اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئے اور آج کے دن کو مناتے ہیں آج آشورہ کا لاس کا دن ہے شام غریباں گزر چکی ہے آج جو کافلہ تھا اللہ کے نبی کے نوازوں کا اللہ کے نبی کے گھر کا وہ لٹ چکا تھا لیکن انہوں نے اپنے کافہ سارے گھر کو لٹا دیا لیکن باطل کے اوپر انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ باطل کے ہاتھ میں نہیں دیا یہی مناسبت ہے آج کے دن کی یوم آشورہ کی سلسلے میں ظلہ انتظامی اور پولیس نے ازداروں کی سہولت کے لیے مشروبات اور پینے کے پانی کے انتظام کیا شہوششن دیوسر علاقے میں ڈی سی کولگام ڈاکٹر بلال مہیدد بٹ ایس ایس پی ساحل سرنگل ایس پی ہائیوے شبیر احمد خان اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے جنہوں نے ازداروں کو آشورہ کے حوالے سے سہولت پہنچائے گورنمنٹ ڈگری کولج کولگام سے عبستہ ان ایس ایس والنٹیرز اور کالج امن نیوم آشورہ کے حوالے سے شہوشن دیوسر علاقے میں ازداروں کی سہولیات کے لیے اقدامات اٹھائے والنٹیرز اور ان کے ٹیم نے ازداروں کو پینے کے پانی کیا اور دیگر سہولیات کا انتظام کیا تھا قرآن شریف کی بے حرمتی کے خلاف شاہوشن دیوسر علاقے میں یوم آشورہ کے موقع پر احتجاج کیا گیا ازداروں نے کہا کہ ایسے واقعات سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور انہوں نے ایسے موالی کے خلاف اپنا پر امن احتجاج درج کراتے ہوئے واقعی کی پرزور اور الفاظ میں مضمت کی یوم آشورہ پر کی جو ایک دہشت گردانہ حرکت سویڈن میں ہوئی ہے دو بار سویڈن میں ہوئی ہے اور ایک بار دنمارک میں ہوئی ہے آج یوم آشورہ کے مناسبت سے ہم سرابہ احتجاج ہے ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے وہ قابلی مضمت حرکت کی اور جو قرآن ایک انسان کے لیے مکمل دمستان ہے قرآن میں بلکل تورات زبور اور انجیر کا فلسفہ بھی بیان ہوا ہے مگر بدقسمت سے کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا آج خاموش ہے مگر یوم آشورہ پر ہم آشورہ پر احتجاج ہے ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے وہ قابلی مضمت حرکت کی ہے ادھر لے میں بھی شہ برادری کی جانب سے یوم آشورہ مذہبی جوش و جذبے سیاد منائے گیا جہاں کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی لا زوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محرم کا جلوس نکالا گیا سگواروں سے خطاب کرتے ہوئے بقررین نے امام حسین کے قربانیوں اور اس دن کی مذہبی اہمیت پر بھی زور دیا دنیا کی تمام جگوں کی طرح لے میں بھی امام حسین کو آج کی دن یاد کیا جا رہا ہے ویسے تو محرم ایک تارک سے شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ دس کو جا کے ختم ہو جاتا ہے اور ان دس دنوں میں کیا کیا مصیبتیں آل رسول نے سہا وہ بیان کرنا جو ہے انسان کی بس کی بات نہیں ہے لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو امام حسین امام حسین کو دنیا کی کوئی اقتدار کی قوائش تھا نہ دنیا کی ضرورت تھا لیکن امام حسین چاہتا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ امن سے رہے شانتی سے رہے ایک دوسرے پر زیادت کی نہ کرے بربرطہ نہ کرے ایک انسان کو انسانیت کی کو لے کے جئے چلی آگے بڑھیں گے پہاڑی برادری کے لوگوں نے کہا ہے کہ مرکز حکومت نے ہمارا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا جس کے لیے ہم ہمیشہ حکومت کے مقروض رہیں گے پہاڑی قبیلہ اسٹی فورم نے گیسٹ آؤس راجوری میں اپنے ایگزگیٹیو ممبران کی میٹنگ کا انعقاد کیا اور اس میں مٹھائیاں تقسیم کی پارلیمنٹ میں پیش کی گئے بل میں حکومت ہند وزیراعظم نریندر موڈیر اور ہندوستان کے وزیر داخلہ کے تہیں اظہار تشکر کیا گیا تو چلیے اس بولیٹھن میں بھی فی الحال اتنا ہی نمشکار